اسلام علیکم اور کیسے کروائی جاتی ہے اور کیا سسٹم ہوتا ہے اور ادھر کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں بہت بہت زیادہ جو رونک ہوتی ہے وہ سب میں آپ سے آج کی بلوگ میں شیئر کروں گی تو آج میرے ہزبنٹ آئے تھے پھول کافی دنوں کے بعد اور میں بڑا مسکار رہی تھی ان کو کیونکہ جو واز ہے وہ خالی پڑا ہوا تھا تو پھولوں کو دیکھتی جو دل ہے وہ خوش ہو گیا تو میں نے جلدی سے ان کو جو واز کے اندر لگایا اور ان کے اندر ڈالا بانی تاکہ یہ زیادہ دیر جو ہے وہ فریش رہیں اور آج موسم جو ہے وہ بہت پیارا تھا اور کل بھی موسم خیر اچھے تھا اور بچوں کو یہ تھا کہ انہوں نے جانا ہے بارک تو ویسے تو ماشاءاللہ یہ جو میرے دو بڑے بیٹے ہیں وہ خود ہی پارک چلے جاتے ہیں بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہے تو وہ خود کھیل لیتے ہیں لیکن جو بیٹی ہے وہ بھی زید کرتی ہے کہ اس نے بھی جانا ہے تو وہ بھی چھوٹی ہے اکیلے اس کو نہیں بھیج سکتی تو میں بچوں کو لے کے آئی تھی بارک اور آج افطاری اور کھانے پینے والا کام تو تھا ہی کوئی نہیں کیونکہ افطار جو ہے وہ آج ہو نہیں تھی مسجد میں تو ہم نے سوچا چلے پاکستان کی مسجدوں میں تو بڑی رونک ہوتی ہے ادھر کی مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ادھر کا کیا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ بھی جب میں واپس آئے تو میں نے بچوں کو بنا کے دیا ملک شیک کیونکہ واپس آئے تو آج موسم ایسی تھا جیسے ہلکی ہلکی گرمی آپ کو فیل ہو رہی ہو تو واپس آئی اور آکے میں نے بچوں کو بنا کے دیا ملک شیک سٹرابری اور بنانا جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بہت ہی ہلتی آپشن ہوتا ہے اگر آپ کے بچے ملک شیک وغیرہ پی لیں تو میری جو بیٹی ہے وہ پہلے نہیں پیتی تھی لیکن جا کہ میں ذرا ٹرائے کرتی ہوں کہ وہ بھی پی لیں اور یہ ذرا بند مجھ سے ایکسٹری ہی گیا تھا نہ باکہ پھر میں نے فریج میں رکھ دیا کہ چلیں افطار میں واپس آ کے تو ہم لوگ اگر دیل چاہا تو خود بھی لیں گے نہیں تو پھر بچے جو ہیں وہ ما شاء اللہ خوش ہو کے ہی پی لیتے ہیں تو ادھر ہو گیا تھا شام کا ٹائم ادھر روزہ افطار ہوں میں بیس منٹ باقی تھے مسجد بلکل ہمارے گھر کے قریب ہے جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں اس کا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ ادھر نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ مسلم ہیں تو ہر جگہ آپ کو مسجد اور مسلم جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تو بہت ہی کومن چیز ہے ادھر مسجد میں افطار کرنا اور لیڈیز کا علیدہ سسٹم ہوتا ہے یہ ہے مسجد ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت جو مسجد ہے وہ بنی ہوئی ہے لیڈیز کا علیدہ سسٹم ہوتا ہے جنٹس کا علیدہ سسٹم ہوتا ہے اور کھانے پینے کا جو ہے یہ اس کے تین حصے تھے مسجد کے تو سب سے جو نیچے والا حصہ ہے ادھر جو کھانا وغیرہ ہے وہ تیار ہوتا ہے سیکنڈ والا جو حصہ ہے وہ آدھا جو ہے وہ جنٹس کے لیے ہے آدھا جو ہے وہ لیڈیز کے لیے ہے ادھر ان کو افطار کروایا جاتا ہے اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہے پھر اس میں نماز ادا کی جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ رونک تھی آج مجھے ایسے لگا جیسے ہم لوگ پاکستان آگئے ہیں لیکن یہ کہ بس اپنی لینگویج کے جو ہیں وہ تو لوگ نہیں تھے ترکیش تھے زیادہ زیادہ نہیں خیر تھے ہی ترکیش تھے ایک تھی لیڈی جو کہ تھی بنگلہ دیش سے وہ مجھے ملیں ادھر اور ان کو اردو آتی تھی تو ان کے ساتھ مل کے مجھے بہت اچھا لگا اور کوئی اپنی لینگویج کا تھا تو ہم نے کٹے ہی افطار کیا تو ادھر کی افطاری کا یہ سسٹم تھا کہ آپ نے خود پلیٹ لینی ہے چاہے آپ نے چھوٹی لینی ہے چاہے آپ نے بڑی لینی ہے دو قسم کی پلیٹس تھی اور ساری سپونز وغیرہ ادھر تھی ٹیشو وغیرہ تھے وہ خود آپ نے لینے اور آپ نے باری باری جو کھانا ہے وہ آپ نے لینا ہے وہ بھی آپ خود چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے تو کھانے میں کافی برائیٹی تھی ان کے پاس اور ڈیزرٹ بھی تھا ڈیزرٹ میں تھا بکلاوہ جو کی ترکیش کمیونٹی میں بہت ہی فیمس ہے اور وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ہوتا تو وہ ایکسٹرا میٹھا ہے زیادہ آپ سے کھایا نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ ترکیش کمیونٹی میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے تو ادھر سب باری باری لے رہے تھے کھانا اور ادھر ہو گیا تھا افطاری کا ٹائم ترکیش کھانا بھی بہت بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ کھانا ویسٹ کسی نے بھی نہیں کیا جو کہ بہت اچھی چیز لگی مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی سے دوبارہ بھی کھانا لے سکتے ہیں اگر آپ کو مزید بھوک ہے تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی سب نے رولز کو فالو کیا تھا اور کھانے کے بعد چاہے کا بھی اتمام تھا اور بہت ہی صاف سترہ انتظام تھا تو مجھے ہمیں بہت اچھا لگا اس کے بعد نماز والا جو حصہ تھا اس کی ویڈیو میں کیپچر نہیں کر سکی لیکن جا کہ اوورال بہت ہی ہمیں اچھا لگا اور بہت ہی رونک میں گزری آج کی افطاری تو یہ تھا جی جرمنی میں افطار کا سسٹم کہ ادھر کیسے افطار کی جاتی ہے ہوپ سو آپ سب لوگ کو اچھا لگاؤں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ